اسلام علیکم ڈیس سٹوڈنٹس میرا نام اممار مجاہد ہے اور امید آپ خیریت سے ہوں گے سو لاس لیکچر میں اور اس سے پہلے دو لیکچر جو تھے اس میں ہم نے چین دول پر بات کی تھی اور ہم نے یہ دیکھا تھا چین دول کی مدد سے ہم پیرامیٹرک ایکوئیشنز کو سولو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے چین دول کو یوز کرتے ہوئے امپلیسٹ فنکشنز کو بھی ڈیفرینشیٹ کیا جا سکتا ہے سو آج ہم اقسسائز 2.4 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کوسٹی نمبر 1 کے پہلے تین پارٹس ہم سولو کریں گے لیکن اس سے بھی پہلے ذرا کیوکلی ہم اپنے چین دول کو ایک مرتبہ ریکول کر لیتے ہیں سب سے پہلے چین دول یوز کب کیا جاتا ہے آپ تب یوز کرتے ہیں جب آپ کے پاس فنکشن کمپوزیشن آجائے جس کو ہم لکھتے ہیں f of g of x ٹھیک ہے ایک فنکشن بسیکلی ایک فنکشن پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں f ڈیپینڈ کر رہے ہیں g پہ عام طور پہ تو آپ لکھتے ہیں نا f of x یہ فنکشن کی ڈیپینیشن ہے فنکشن کسی ویریابل پہ بسیکلی کوئی ایک ویریابل دوسرے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے یہاں پر ویریابل جو ہے نا یا یوں کہ یہ f جو ہے وہ ایک فنکشن ایک دوسرے فنکشن پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں یہاں پر f ویریابل پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا ٹھیک ہے اس کیس میں پھر ہم اپنے جو انر فنکشن ہوتا ہے اس کو ازیوم کر لیتے ہیں کسی ایک اور ویریابل کے ایک ویریابل لیٹس اے یوں جس سے ایک آپ کے پاس ایسا فنکشن آگیا جو کہ سٹینڈرڈ ہے مطلب ایک ویریابل پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اب جب اس یوں کو ادھر g آف ایکس کی جگہ پہ رکھیں گے تو y بھی ویسے ہی بن جائے گا کیا خیال ہے y equal آ جائے گا f of u تو یہ ایک فنکشن سے ہم نے دو فنکشن بنا لی ہیں ایکچول میں یہی فنکشن تھا اب آپ basically دو ڈیریویٹیوز فائنڈ کریں گے ٹھیک ہے ایکچول میں تو ہمیں y کا ڈیریویٹیو چاہیے نا with respect to x تو یہ calculate کیا جا سکتا ہے پہلے y کو differentiate کریں u کے respect سے کیونکہ y u ویڈپینڈ کر رہے ہیں ڈی وائے ڈی او آ جائے گا ٹھیک ہے multiply u x پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں u کا ڈیریویٹیو لے لیں x کے respect سے یہ ہمارے پاس ہے chain rule basically functions کی chain بن رہی ہے نا اس کو ہم extend بھی کر سکتے ہیں تین چار اور اس سے بھی زیادہ لیکن اس level تک ہم دو تک ہی رہیں گے ٹھیک ہے لیں جی question number one کا ہے first part اگر آپ statement کو read کریں تو یہاں پر لکھا ہو ہے by making suitable substitution وہی جب بھی میں آپ کو پیچھے بتا کے آیا ہوں اگر تو substitution mention نہیں ہے تو آپ directly بھی کر سکتے ہیں ضرورت نہیں ہے substitute کرنے کی but چونکہ یہ first question ہے تو ایک مرتبہ ہم ذرا اس کو substitute کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں لی جی اے جی ہمارے پاس actually function given ہے one minus x over one plus x کا square root اس کو ہم نام دے رہتے ہیں one کا اب یہ جو square root کے اندر ایک function آ رہا ہے اس کو ہم assume کریں گے ٹھیک ہے تو ہم کہہ لیتے ہیں جی let کوئی بھی variable لے لیں ہم u لے سکتے ہیں t کہہ لیں u is equal to one minus x over one plus x اس کو میں two کا نام دے رہتا ہوں اب جب one میں اس one minus x over one plus x کی جائے you put کریں گے تو y آپ کے پاس simplify ہو جائے گا تو آپ لکھ سکتے ہیں equation one becomes one implies that وہ آپ کے پاس آ جائے گی simple y is equal to square root u y is equal to square root u ٹھیک ہے اب دیکھیں ہمارے پاس basically function تھا یہ ایک first one جس کو میں نے one کا نام دیا اس کو ہم نے دو میں تقسیم کر دیا ٹھیک ہے ایک آپ کے پاس آ گیا u is equal to this اور دوسرا actual function جو ہے وہ y is equal to square root u آ گیا اب ہم use کریں گے اس میں chain rule اب آگے لکھ سکتے ہیں using chain rule by using chain rule of course of derivatives ہمارا formula کیا بنے گا ہمیں originally چاہیے dy by dx لیکن ہمارا y تو اب depend کر رہا ہے u پہ تو y کو differentiate کریں گے with respect to u multiply u x پہ depend کر رہا ہے u کا derivative find کر لیں گے with respect to x تو y ہمارے پاس actual derivative آ جائے گا اب basically ہمیں یہ دو derivatives find کرنے ہیں اور پھر اس میں دونوں کی values put کر دینی ہے پہلے ہم کر لیتے ہیں اس 3 والے کو so you can write differentiate 3 with respect to kis کے کریں گے u کے کریں گے ٹھیک ہے and of course on both sides یہ بنے گا dy by du is equal to d over du square root u function ہے اگر میں اس کو exponential form میں لکھوں تو ہم اس کو one over two لکھ سکتے ہیں ایک ہی بات ہے تو لیں جی power rule apply کریں گے one over two power ہے start میں آ جائے گی power میں سے آپ ایک کم کریں گے تو وہ آ جائے گا ہمارے پاس one over two minus one جو کہ ultimately equal آ جائے گا u کی power minus one by two one over two سے کم کریں تو وہ minus one by two بن جاتا ہے ٹھیک ہے اوہ سوری ایک منٹ جاتا ہے تو اب آپ اس میں سے simply اس کو نیچے shift کر سکتے ہیں denominator میں یہ بن جائے گا one over two times u کی power one over two لکھنے یا square root u لکھنے اب دوبارہ سے ہم اس میں x کی u کی value put کریں گے this one آپ لکھ سکتے ہیں using two using equation two ہمارے پاس جو derivative ہے y کا with respect to u یہ بن جائے گا one over two times u کی value ہمارے پاس ہے one minus x over one plus x لیں جی یہ آپ کے پاس آگیا derivative further اس کو آپ simplify you کر سکتے ہیں یہ جو denominator میں آ رہا ہے square root one plus x کو اوپر shift کر دیں تو derivative finally پھر آ جائے گا dy by du is equal to square root one plus x divided by two times square root one minus x لیں جی that's it ٹھیک ہے dy by du اس میں ہم find out کر چکے ہیں اب du by dx کریں گے اس کے لئے ہم differentiate کریں گے two کو with respect to x so you can write now differentiate equation two with respect to x on both sides ٹھیک ہے تو یہ بنے گا du by dx is equal to derivative of u equal تھا one minus x over one plus x کے تو چونکہ یہ quotient کی form میں ہے تو quotient rule apply کر دیں گے quotient rule کہتا ہے جی آپ نے denominator کو رکھنا ہے as it is numerator کا derivative یعنی 1 minus x کا اس کے بعد negative sign اب کی بار 1 minus x as it is and derivative of 1 plus x all right and this divided by 1 plus x کا square okay تو numerator میں دیکھئے 1 plus x as it is آ جائے گا 1 کا derivative بنے گا 0 x کا derivative 1 and then we have 1 minus x derivative is 0 plus 1 okay تو نیچے ہمارے پاس as it is آ جائے گا 1 plus x کا whole square numerator میں simplify کریں کہ یہ minus 1 کو ذرا ہیدھر multiply کیجئے it becomes minus 1 minus x اور اس minus 1 کو ذرا ہیدھر multiply کریں minus 1 plus x minus minus plus ہو جائے گا divided by 1 plus x کا whole square تو یہاں سے minus x plus x ختم ہو گے 0 ہو جائیں گے تو ہمارا جو ultimately derivative بنے گا that would be minus 2 divided by 1 plus x whole square this is the derivative ٹھیک ہے دونوں derivatives آ چکے ہیں اب آپ کو ان کی values کو بس insert کرنا ہے اس formula 4 میں تو you can write using these values in 4 using these derivatives these values in formula chain rule basically 4 so یہ بنے گا dy by dx is equal to dy by du تھا پہلے جو کہ equal آ جائے گا آ جائے گا نہیں بلکہ ہم نے already calculate کر رکھا ہے this one square root 1 plus x divided by 2 times square root 1 minus x ٹھیک ہے 2 times square root 1 minus x multiply کریں گے du by dx سے which is minus 2 divided by 1 plus x کا whole square 2 2 سے cancel further اس 1 plus x کو نیچے shift کریں تو کیا بنے گا یہ پھر اوپر power 1 by 2 ہے نیچے minus 1 by 2 ہو جائے گی اس کے ساتھ یہ اور یہ کام کیا جا سکتا ہے یہ power 2 ہے basis same ہے power z ہو جائیں گی اگر نہیں تو ہم ایک extra step بھی کر سکتے ہیں 1 minus x اس کے root اس کے بعد بنے گا 1 plus x square اور اس کو جب آپ نیچے shift کریں گے تو یہ آ جائے گا 1 plus x power minus 1 by 2 and اوپر minus 1 this one ٹھیک ہے اب basis same ہے نا 1 plus x ہیں تو powers کو ہم کریں گے add یعنی 2 minus 1 by 2 آ جائے گا simplify کریں گے تو this is actually 4 minus 1 over 2 which is 3 over 2 تو یہ بن جائے گا minus 1 over 1 minus x square root multiply 1 plus x to the power 3 by 2 لیں جی this is the derivative of given function using chain rule ٹھیک ہے اوکے part 2 پہ آ جائیں اوکے تو اس میں ہمارے پاس جو function given ہے that is y is equal to square root x plus square root x ٹھیک ہے ایک مرتبہ پھر سے ہمارے پاس function کے اندر ایک اور function آ گیا مطلب ایک تو یہ overall square root ہے نا اس کے اندر والا جو function ہے ہم اس کو assume کریں گے اس مرتبہ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں let you is equal to x plus square root x ٹھیک ہے اب دیکھیں اب آپ اس کو چلے ہم two کہہ لیتے ہیں اب اگر اس x plus square root x کی جگہ پر you لگائیں گے تو y بھی آپ کا you کا function ہو جائے گا تو آپ لکھ سکتے ہیں one implies that y is equal to square root u actual میں function یہ والا تھا ہم نے اس کو دو میں تقسیم کر دیا نا دو functions بنا دیئے اب ہم دونوں کا derivative find کر لیں گے ٹھیک ہے y depend کر رہا ہے u پہ اور پھر u depend کر رہا ہے x پہ اور ہمیں derivative چاہیے y کا with respect to x لیکن درمیان میں یہ u آ گیا تو یہ chain بنائے گا ہماری تو اس کے لئے یہ ہم لکھ سکتے ہیں by using by using chain rule of derivative by using chain rule d y by dx کس کے equal آئے گا this is equal to y کا derivative ہم find کر سکتے ہیں u کے respect سے کیونکہ وہ directly u پہ depend کر رہا ہے اور u depend کر رہا ہے x پہ تو وہ آ جائے گا d u by dx اب یہ دو derivatives actually ہم نے find کرنے اور اس میں put کر دینے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم آپ چاہیں تو 2 کا پہلے find کر لیں y کا کر لیں 3 کا کر لیں چلیں پہلے ہم 2 کو ہی کر لیتے ہیں differentiate 2 with respect to x ٹھیک ہے this one یہ بنے گا du over dx is equal to derivative of x plus k root x k root x کی جگہ پر x power 1 over 2 بھی لکھ سکتے ہیں x power 1 over 2 exponential form ہے اب derivative find کر لیں x derivative with respect to x 1 آ جائے گا یہاں پر power rule apply کیجئے 1 over 2 start میں power سے کریں کہ 1 minus so it becomes 1 plus 1 over 2 x power minus 1 by 2 جس کو ہم denominator میں shift کر سکتے ہیں تو finally du by dx کس کے equal آئے گا 1 plus 1 over 2 times x ki power 1 over 2 lady this is the derivative of u with respect to x is is parallel میں ہم دوسرا derivative find کر لیتے ہیں جس میں ہمیں y کو differentiate کرنا ہے with respect to u this one y is equal to u so you can write differentiate اس کو ہم نے 3 کا نام دیا ہوا ہے with respect to u on both sides یہ بنے گا dy du this is equal to d over du and u to the power 1 by 2 square root u ہے ہم power 1 by 2 لکھ سکتے ہیں exponential form میں power rule apply 1 over 2 start میں power سے 1 minus 1 over 2 میں سے کم کریں تو وہ بنتا ہے minus 1 by 2 اور اسی کے ساتھ اگر آپ اس کو denominator میں shift کر دیں تو یہ بنے گا 1 over 2 7 u 1 over 2 اب u ki value تھی ہمارے پاس جو ہم نے basically substitute کیا تھا x plus 1 over x 2 کا نام دیا ہو ہے یہ دوبارہ دلگ آدھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں using equation 2 ہمارے پاس dy by du آجائے گا equal اس کے 1 over 2 times u کی جگہ پر اس کی value اور میں 1 over 2 کی جگہ scale root لکھ رہا ہوں یہ بن جائے x plus scale root x دیں جی دون derivatives آ چکے ہیں اب ان کو ہم put کرنا ہے chain dool میں جس کو ہم 4 کا نام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے so you can write using these values in 4 using these values in formula 4 یہ بنے گا dy by dx is equal to پہلے لکھ نے dy by du which is 1 over 2 times scale root x plus scale root x multiply this du by dx which is 1 plus 1 over 2 times scale root x ٹھیک ہے and that's it ہاں اب اس کو اگر چھے combine کر کے لکھ سکتے ہیں مثلا اب ایسے اس کو simplify بھی کیا جا سکتا ہے چلیں مجھے ایک منٹ دیں ہم اس کو نیچے shift کر دیں اوکی اس کو اس کا لے یہ second derivative تھا اب چاہیں تو پیچھا بھی لے سکتے it's up to you so overall یہ as it is آ جائے 2 times scale root x plus scale root x multiply lcm میں ہمارے پاس 2 times scale root x آئے گا اس کو کیجئے 1 سے multiply so it becomes 2 times scale root x plus 1 अब आप numerator और denominator को एक साथ लिख सकते है so we have ये उपर आ जाएगा 1 से multiply हो 2 times scale root x plus 1 divided by this 2 and this 2 multiply हो के 4 पहले आप लिख ले scale root x multiply scale root x plus scale root x ठीक है मतलब ये दो terms है वैसे ही साथ में आ जाएगी ले जिस is the derivative of y with respect to x using chain rule all right आज के इस lecture में एक और part हम करेंगे third part इस last question है इस lecture का तो as usual y इस मरतबा हमारे पास function है x multiply scale root a plus x over a minus x अब it's up to you अगर आप इसी तरह से सब्टिड root करते है scale root के अंदर वाले function को तो that's fine लेकिन थोड़ा काम असान करने के लिए हम x को भी किसी तरीके से अंदर shift कर देंगे अगर आप वैसे भी कर देंगे तो कोई मसले वाली बात नहीं बस आगे जा पिर आप प्रोड़क्ट रूल का इस्तिमाल करना पड़े ठीक है उस से बचने के लिए हम इस x के साथ थोड़ा में खेलना होगा मसलन क्या मैं इसको लिख सकता हूँ स्केर रूट x और अंदर आप स्केर लिख ले लिखा जा सकता है स्केर रूट हम जानते हैं चैंसल हो जाते हैं अब इस स्केर को बिसिकली मैं अंदर इसके मल्टिप्लाई करवा सकता हूँ क्यूंकि दोनों की पावर्स हो गई है सेम तो इसको हम मल्टिप्लाई करवा सकते हैं नियो मिरेटर में x केरूट में लिखके तो यह बिसिकली हमारे पास बनेगा ax square plus x cube इसी है divided by a minus x तो अब देखने थोड़ा सा simplify हो चुका है हमारा function इसको हम one का नाम दे देते हैं और अब हम substitute करेंगे inside वाला जो function s k root के अंदर किसी एक और variable इस मरतबा हम t कह देते हैं जोने t कह दे t is equal to a x square plus x cube divided by a minus x ठीक है two का नाम दे ले अब अगर ये value इसकी जगा में t रख दूँ तो y हमारा bill को simplify हो जाएगा so you can write note three one implies that या लिख सकते हैं one becomes y is equal to square root t तो लें जी इसको हम three का नाम दे देते हैं असल में ये function था इसको break करके हमने दो बना ली है functions की chain बना ली अब हम chain rule का इस्तेमाल करेंगे तो नीचे लिखा जा सकता है using chain rule now by using chain rule derivative of y with respect to x क्या बनेगा this is equal to y depend कर रहे t पे तो y का derivative simply आ जाएगा with respect to t multiply t depend कर रहे x पे a is a constant a याद रहे ये constant है x पे depend कर रहे तो t का derivative आ जाएगा with respect to x ठीक है अच्छा ये जो dt और dt उपर नीचे नज़रा रहे हैं इसको इस तरह cancel out नहीं किया जा सकता हाँ समझने की हद तक ठीक है आप देख सकते हैं कि ये कि आपने सही निखा है formula ये गलत बट ये वो वाला fraction नहीं है इसको उस fraction के दोर पर हम नहीं ले सकते ठीक है तो खेर ये दो derivatives हमें चाहिए पहले हम differentiate करेंगे 3 को यानि y को with respect to t so you can write differentiate equation 3 with respect to t so of course both sides लिखें तो बेतर है ये आजएगा dy by dt is equal to derivative of t की power 1 by 2 उसके root है ना तो 1 by 2 लिख सकते हैं तो 1 over 2 आजएगा start में t की power से करें एक कम ये हमारा power rule है very famous तो 1 over 2 में से एक minus करेंगे तो आजएगा minus का 1 over 2 further इसको हम denominator में shift कर सकते हैं साथ में सके root लिख लें 1 over 2 की जगा पे तो ये कुछ इस तरह से आजएगा अब इसी के साथ हम t की value भी यहां पे लगा सकते हैं जो actual में हमने substitute की थी using 2 we can write ax square plus x cube so लिखा जा सकता है using 2 equation 2 this derivative is equal to 1 over 2 times इसके root क्या था भबला ax square plus x cube ठीक है ये है ax square plus x cube divided by a minus x लें जी ये आपके पास आगया derivative derivative इसका y का with respect to t ठीक है ओके इसी तरहा second हमारा जो derivative हमें find करना है वो t का find करना है with respect to x इसको हम इसके parallel लेके चलेंगे ठीक है so you can write differentiate differentiate t या t नहीं हम लिखते हैं हम equation का नाम लिखते हैं equation number है 2 differentiate equation 2 with respect to x ठीक है ये बनेगा dt over t x is equal to derivative of ax square plus x cube divided by a minus x यहाँ पर सीदा सीदा हमें पता चाल रहा है quotient rule apply करेंगे और quotient rule क्या कहते है जी सबसे पहले अपने denominator को उपर as it is लिखें ठीक है derivative आ जाएगा numerator का which is ax square plus x cube negative इसको अब की बार लिखें as it is ax square plus x cube multiplied derivative of denominator which is a minus x and this divided by denominator का square यानि a minus x का square आ जाएगा पर दर numerator में हमारे पास जो derivatives आ रहे हैं सबसे पहले तो हम उनको simplify करेंगे उससे पहले इसको थोड़ा separate कर लेते हैं तो लें जी यह आ जाएगा a minus x as it is अब देखें a is a constant लेकिन वह variable के साथ हा रहे है रहने देंगे x square का derivative find कर लेंगे जो के बनेगा 2x ठीक है power start में और power से कम कर दें plus x cube है इसका derivative आ जाएगा using power root 3x square minus a x square plus x cube और यहाँ पर derivative बनेगा a का 0 हो जाएगा being a constant और minus x का derivative 1 बन जाएगा ठीक है and this divided by a minus x का whole square further अपने numerator को हम simplify करते हैं जी तो इसको multiply करते हैं पहले a को और x को a को दोनों terms के साथ करेंगे तो यह बनेगा 2x a square या बलके a square को पहले लिखें 2 a square x यह रहे हैं 2 a x के साथ करेंगे तो 2 a square x plus 3 a x square minus x को करेंगे तो यह बन जाएगा minus 2 a x square minus 3 x cube ठीक है फिर this minus and this minus यह हो जाएगे plus बाकी बचा a x square plus x cube and this divided by a minus x का whole square नियोमेरेटर में देखें कुछ terms जो है वो cancel out हो रही होंगी maybe और कुछ जो है वो add subtract हो जाएगी अच्छा यहां पर एक मतलब हमें verify करना होगा कि यह x square था x square लिखा है और यहां पर b3 a x square ही आ रहा था that's right ठीक है तो a square x वाली और कोई term नहीं है बिल्कुल ऐसे ही है x cube वाली term है x cube minus 3 x cube करेंगे तो minus का 2 x cube बनेंगा ठीक है उसके बाद 2 a square x को लिख लीजिए as it is साथ में यह देखें जरा 3 a x square minus 2 a x square यह बनेगा plus का a x square and this one is again plus a x square यह बन जाएगा 2 a x square 2 a x square लेकिन फिर भी आप इसको वैसे एक बार देख लीजिएगा but I am sure कि यह ठीक कर रहे हम a minus x का whole square plus minus का आपने भी verify एक बार कर लेना इसको anyways अच्छा आप denominator में देखिए वैसे तो ठीक है लेकिन अगर आप common लेते हैं minus 2 x तो बाकी बचेगा यहाँ पर x square minus a square ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है ठीक है and minus a x जी हाँ minus a x and this divided by a minus x का whole square alright now this is the derivative किसका derivative था? यह था t का derivative with respect to x जी हाँ t का derivative है with respect to x तो लें जी derivative t का भी आ चुका है y का derivative भी find कर चुके है अब इन दोनों का हमें 4 में put करना है जो के chain rule का formula है using using these values in 4 using these values in chain rule जिसको हमने 4 का नाम दे रखा है तो dy by dx equal आ जाएगा dy by dt which is equal to this अच्छा इसमें भी मैं अगर एक और स्टेप कर लो ना तो ज्यादा असान हो जाएगा इस a minus x को हम उपर ले जाएगा मैं बलके आगे लिख देता हूँ scale root a minus x divided by 2 और साथ में आ जाएगा ax square plus x cube ठीक है अब मेरे खाल में स्यादा असान है बजाएगे हम fraction of fraction था वह पहले alright so यह आ जाएगा a minus x ठीक है so a minus x divided by two times square root ax square plus x cube multiply derivative of t with respect to x ठीक है जो के हमारे पास बन जाएगा minus 2x x square minus a square minus a square minus a x this this divided by minus x square minus a square minus a x ठीक है and then we have क्या अब अब यह अब यह two minus one over two basis same है minus x minus x and that's it section otherwise thank you very much and you you you